نیوز حویدہ کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاو ہر کچھ ہے آپ کی خدمت میں حاضر تفسلات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر مرکزی حکومت کا جمہو کشمیر کو لی کر بڑا فیصلہ بیس ازلا کے لیے دو سو پینسٹر جین بی اپوز گریجویٹ میڈیکل سیٹی منظور ملٹنسی متاثرہ کنبو کے بچوں کے لیے مرکزی حکومت کا اہم فیصلہ سنٹرل پول میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی چار سیٹی رکھی مقصود جمہو کشمیر پولیس میں اصائی برتی گھوٹالا سی بی آئی کی کاروائی جاری جمہو پتھانکوٹ سمیت ملکبر کے چودہ مقامات پر چھاپے ملک اور بیروین ملک میں مذہبی عقیدت کے ساتھ مرائے گئی کرونا ناک کی جہنتی گردوواروں میں خواہ شبد گرتن عقیدت مندو کے لیے لنگر کا بھی رکھا گیا تھا انتظام اور مینٹون ڈوڑا کے لوگوں نے انتظامی کے خلاب برہمی کا کیا اجزار رہاشی علاقے میں ڈمپنگ سائٹ عوام کے لیے بنا درد سر لوگوں نے دوسری جگہ منتقل کرنے کے انتظامیوں سے کیمہ اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل جمہ کشمیر کے حوالے سے مرکز حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جس دوران مرکز نے ڈین بی پوز گرجویٹ سیٹو کو حکومت نے منظوری دے دی ہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے جمہ کشمیر کے بیس زلہ اسپتالوں میں ڈپلومیٹ ٹافہ نیشنل بودہ ڈین بی کی دوسو پینسٹ پوز گرجویٹ میڈیکل سیٹے فرام کی ہے مرکزی وزیراعظم نرندر موڈی کی حکومت نے جمہ کشمیر کے بیس زلہ اسپتالوں میں دوسو پینسٹ ڈین بی پوز گرجویٹ میڈیکل سیٹے دی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ڈین بی پی جی کی پچاس فیصد سیٹے مقامی خاضر سرویس ڈاکٹروں کے لیے مقتص ہے جمہ کشمیر کے ڈاکٹروں کو اپنی علاقے میں تربیت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ تیبی تعلیم اور میاری تیبی دیکبال کے خدمات کی توسیق کا پہلا مرحلہ تھا دوسرے مرحلے میں مزید پی جی سیٹے دی جائیں گی مرکزی حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ لیتے ہوئے جمہ کشمیر میں ملٹنسی سے متاثرہ کنبو اور مسلم غیرمسلم مہاجروں کے بچوں کے لیے سنٹرل پول میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی چار سیٹے مقصود رکھی ہے مرکزی وزارت سہت و خاندانی بہبوت نئی دلی کی طرف سے علاقمنٹ حاصل کرنے کے بعد جمہ کشمیر بورڈہ پروپیشنل انٹرنس اگزامن نیشن نے نیٹ یو جی دوہزار بائیس کالیفائی کرنے والے امیدواروں سے درخواستے طلب کی ہیں ان چار سیٹوں میں سے جن کالیجوں کو ایک ایک سیٹ علاق کی گئی ہیں ان میں نلندہ میڈیکل کالیج پٹنا بیہار گورنمنٹ میڈیکل کالیج چندگڑ لیڈی خارڈنگ میڈیکل کالیج نئی دلی اور ایس ایم ایس میڈیکل کالیج جائپور شامل ہے پی او پی ای ای کی طرف سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق سیٹوں کی نامزدکی کے لیے جو امیدوار اہل ہیں ان میں وہ بچے جن کے والد یا گھر کا کوئی فرد ملٹنٹ کاروائیوں میں جامباک ہوا یا ان بے گناہ افراد کے بچے جو فائرنگ کے تبادلے یا ملٹنٹو کا مقابلہ کرنے کے دوران فورسز کی فائرنگ میں جامباک ہوئے ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق ایسے اشخاص کے بچے بھی سیٹوں کے نامزدگی کے اہل ہیں جن کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران خاص کر ملٹنسی سے متعلق کاروائیوں کے دوران خطرات اللہاں کو تیسرے زمرے میں ان مسلمیں غیر مسلموں کے بچے آتے ہیں جنہوں نے موجودہ خالات کی وجہ سے کشمیر سے نقل مکانی کی ہو اور اس وجہ سے وہ روزی روٹی کے وسیلے جیسے تجارت یا دوسرے املاک سے محروم ہوئے ہو اہل امیدواروں سے درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 18 نومبر 2022 قرار دی گئی ہے سی بی آئی نے جمع کشمیر پولیس ابن اسپیکٹر برتی گوٹالے میں ملک بر میں قریب چودہ مقامات پر شاپ اماری جن میں جمع خریانہ پتھانکوٹ میں سات مقامات پر شاپ امار کاروائیاں بھی شامل ہیں سی بی آئی نے جمع کشمیر پولیس ابن اسپیکٹر برتی گوٹالے میں سی بی آئی کے ذریعے درجہ فائر کے سلسلے میں جمع پتھانکوٹ رواڈی خریانہ اور کرنال خریانہ میں سات مقامات پر تلاش لی ذرا کا کہنا ہے کہ سی بی آئی نے جمع کشمیر کشمیر سنگ سی آر پی اپ کانسٹیبل اور وکاس شرمہ آئی آر پی کانسٹیبل جن کے پولیس کے گروں پر چھاپ اماری پتھانکوٹ کے عطل کمار سی آر پی اپ کانسٹیبل اور شہری ترسیم لال کے آہاتوں کی تلاش لی سی بی آئی نے روایڈی میں سرندر سنگ سی آر پی اپ کانسٹیبل اور یتن گیادوں کے گروں کی تلاش لی جبکہ ہریانہ کے علاقے میں کرنا علاقے کی رہاشی سلندر کی رہاشگاہ پر چھاپ امار کاروائی انجام دی یاد رہی کہ جمع کشمیر پولیس میں سابن اسپیکٹروں کے اسامیوں کے برتیوں کے امتحان میں ہوئے گوٹالے میں جانچ سی بی آئی کر رہی ہیں جس نے اب تک تین درجن سے زیادہ مقامات کی تلاش لی ہیں جبکہ تیرہ افراد کو بھی گرپتار کیا ہوا ہے جن میں سے کچھ افراد فورسز میں آلہ حدوں پر فائز ہیں گروہ نانک جینتی ملک اور دنیا بھر میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منائے گیا یہ دن پہلے سکھ گروہ گروہ نانک دیو کی یومی پیداش کے موقع پر منائے جاتا ہے جنہوں نے سکھ مذہب کے بنیاد رکھی اس سال گروہ نانک دیو جی پانچ سو اکامن میں یومی پیداش تھی آج کے دن سکھ عقیدت مند دنیا بر میں خصوصی عبادت کرتے ہیں اکھنپارٹ سے شروعات کرتے ہوئے گردواروں میں اٹھالیس گھنٹے تک سکھوں کی مذہبی کتاب گروہ گریند صاحب کو مسلسل پڑھا جاتا ہے ادھر صدر جمہوریہ دروپی دی مربو نائب صدر وزریعظم نرندر موڈی اور دیگر سیاسی لیڈران نے اس موقع پر عوام کو مبارک بات دی ہیں اور کہا کہ گروہ نانک دیو جی کی روحانی طاقت دنیا بھر میں پوری طرح نمائے ہیں ادھر جمہ کشمیر کے ال جی منو سنہ کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفیننس کے رائب صدر عمر عبداللہ پیڑی پی صدر مہبا مبتی جمہ کشمیر اپٹی پارٹی کے صدر علطاب بخاری سجاد گنی لون اور دیگر سیاسی لیڈران نے بھی گروہ نانک دیو جی کی جہنتی پر سکھ برادری کو مبارک بات پیش کی ہے جی آج ساڑے بہت سونے پاگ نے کسانو موقع ملای تھے آکے درشن کندہ مارار دی حجوری بچہ جرید دا کے اپنے پروار نہ سربتے پلے دیا داز کر کے اسی آج آپ نے اپنے بہر مانو سوس کر دے ہیں سلسکر دی میرا نام ہے جی گرنی کھنڈال آج جگت گروہ بابا گروہ نانک دیو جی دا پرکاش پر گیا گروہ نانک پاچھا نے چار اداسیاں کر کے اور ایس دنیا چا چتھ گریب لوکاں تے جنم ہو رہا سی انہاں دا جنم رکل لے انہاں نو جیون جاچ سکون لے اداسیاں کیتیا اور گروہ نانک دیو جی پاچھا نے ہر پاہ میں کوئی جاہت آئی کوئی ہونا جاہت نہیں بکھی کوئی پات نہیں بکھی سارا دیو پیر اولیے فقیر گروہ بابا ادھر سردی زلہ پونچ میں بھی سکونے گروہ نانک دیو جی کا جنم دن مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی اس موقع پر سکھ برادری نے کشمیری بائیس جاری اور امر امان قائم رہنے کی دعا بھی کی ہیں جبکہ گردواروں میں صبح سے ہی شبط گرتن کا اعتمام کیا گیا تھا اور گردواروں میں آنے والوں کے لیے لنگر کا بھی اعتمام رکھا گیا تھا اور گردواروں میں آنے والوں کے لیے لنگر کا بھی اعتمام کیا تھا واہی کرو جی کی پتے سموں پنچ نواسی سنگتہ نو گروہ نانک پاتشا دے پرکاش پروب دی لکھ لکھ ودائی ہووے جو میں آپ سارے جانو ہو کہ آج سویرے دس وجہ شریخانپار سابتی سماپتی تو بعد کرتن دربار سجینے اور آپ جی دیکھ رہے ہو کہ جو ستانک راگی جتے نے وہ کرتن رائی سنگتہ نو انہیال کر رہے نے ایدے نال نال ہی بارتوں جو جتے آئے ہوئے نے وہ بھی ساڑھے پاس پوچھ چکے نے پروفیسر راجندر سنگ جی وہ بھی کرتن رائی سنگتہ نو انہیال کرنگے پائیسہ پائی ہرجندر سنگ جی جو او بھی بار تو آرے نیلو دیانے تو آئے نے وشیش طورتے اس پروگرام بچ سنگتہ نو وہ کرتن رائی نیال کرنگے اسی بینتی کردہ چلا کہ گروہ نانک پاتچھا جو سبنا دا سانجا گروہ سی انہا نو ہر بیقتی نے ستکار دیتا کارن کی سی کارن اے سی کہ انہا نے بہت سارے سماجک پاکھ جڑے سن انہا نو لے کے سنسار دے ویچ ایک ریولوشن لے آئی جی ایسی ویچار کریے تے مرکتہ ساری ونڈیاں دے ویچ ونڈی ہوئی سی زاد پات دے ونڈا جڑیاں سن انہا نے مرکتہ نو ونڈ کے رکھیا ہوئیا سی پر گروہ نانک پاتچھا دا جو سدانت گروہ نانک پاتچھا دی جو سوچ سی نیچا اندر نیچا ناظرین خبر نامہ جارے رہے گئے جان پہ چھوٹا سا تجارتی بکفہ موسیقی